کرنول میں اردو یونیورسٹی کا افتتہ ایک سو پچاس اکڑ آرازی منظور ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر برائے فروغ انسانی وسائل کی شرکت مسلم طلبہ و طالبات کی تعلیمی ترقی کے لیے ہی اردو یونیورسٹی کا خیام عمل میں لائے گیا دیگر طبقات کے برابر مسلم طلبہ بھی ترقی کریں ان خیالات کا اظہار سری گھنٹا سری نواس راو وزیر برائے فروغ انسانی وسائل نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد حسب وعدہ پہلی فرصت میں کرنول میں اردو یونیورسٹی خائم کی گئی مذکورہ یونیورسٹی کے لیے کرپا اور کرنول میں مسابقت رہی تاہاں مسلم آبادی کی کسرت کی وجہ سے کرنول کا انتخاب کیا گیا انہوں نے کہا کہ فی الوقت یونیورسٹی میں چند مخصوص کورسس متعرف کرائے گئے ہیں آئندہ سال کورسس میں اضافہ کیا جائے گا یونیورسٹی کی کامیابی کے لیے اردو جیونیور کالیجوں کی سخت ضرورت ہے اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ اہدونی نندیال اور قربو جوار میں گورنمنٹ اردو میڈیم جونیور کالیجوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا نائب وزیر حالہ کے ہی کرشنا مورتی نے کہا کہ اردو یونیورسٹی کے لیے ایک سو پچاس اکر آرازی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اب تک ایک سو بائیس اکر آرازی حاصل کر لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے معاملے میں قربو والوں کی ناراضگی دور کرنے حج حوز دیا گیا ہے اردو یونیورسٹی میں اردو کے ساتھ انگریزی میں بھی تعلیم دی جائے گی اس موقع پر رکن پارلیمان ٹی جی ویکٹیش، رکن اسمبلی اس وی موہن ریڈی، ڈاکٹر کی ایم اسماعیل، صدر مجلس علماء و احمد کرنول مولانا زبیر احمد خان، محترمہ ازرا جاوید سیکریٹری اینڈ کرسپانڈنٹ اسمانیا گروپ آف انسٹیوشنز کرنول نے بھی خطاب کیا وائس چانسلر انچارج پروفیسر نرسی ملو کی سرپرستی میں تقریب منخت کی گئی ریڈی سٹار ستار ساہر نے نظامت کے فرائض انجام دیئے اور مہمانان اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا موسیقی 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 موسیقی